الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بعد آدم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے اور اس کی روشنی میں بات کریں گے کہ فطرہ یعنی زکاة فطر کا حق دار کون ہے اور یہ زکاة کس کے حوالے کرنی چاہیے تو حدیث دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرتا للسائم من اللغو والرفط و تعمتا للمساکین من اداہا قبل سلات فیہا زکاة مقبولة ومن اداہا بعد سلات فیہا صدقت من صدقات رواہ ابو دعوت یہ سنان نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث عمر 1609 ترجمہ دیکھتے ہیں صحابہ رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر یہ فرض کیا ہے یہ روزے دار کے لیے ایک طرح سے طہارت کا کام کرتا ہے یعنی یہ صدقہ روزے دار کو طاہر کرتا ہے یعنی روزے کی حالت میں اگر اس سے کچھ گلتی ہوئی زبان سے کچھ نکل گیا تلخ کلامی ہوئی یا روزے کے ثواب میں کچھ اثر ہوا ہے تو یہ صدقہ اس کی بھرپائی کرتا ہے اور فطرے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کے لیے روٹی اور کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے جس نے اس فطرے کو نماز عید سے پہلے ادا کیا تو اس کا یہ فطرہ قبول ہوگا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہوگا یعنی جو فطرہ والا خصوصی صدقہ ہے وہ ثواب نہیں مل پائے گا عام صدقے کی طرح سے ہو جائے گا یہ سنان نبی دعوت کی سیدی سے اس میں تو کئی چیزیں ہیں جو ترجمے میں آپ کے سامنے آئیں لیکن میں خاص جس چیز کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہوں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ فطرے کا جو مستحق ہے وہ مسکین ہے یہ مسکینوں کے لئے ہے اس لئے یہ جو زکاة ہے زکاة فطر ہے صدقہ الفطر ہے اس پر صرف اور صرف غربہ مساکین کا حق ہے یہ عام زکاة کی طرح سے غربہ مساکین کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس فطرے سے بھی غریبوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس فطرے کو تو آپ جانے دیں جو عام سالانہ فرزکاة ہے اور قرآن نے اس کے آٹھ مسارف بیان کی ہیں اگر ان آٹھوں مسارف میں آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہاں بھی سب سے پہلے غربہ اور مساکین کو مقدم کر رکھا گیا اللہ نے شروعاتی ہیں اسی کیے کہ انما صدقات للفقرائی المساکین کی صدقات کس کے لئے ہیں فقراء اور مساکین کے لئے تو ان کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا اچھا ان کے بعد جو جو مسرف ہے آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی وہ لوگ محتاجگی کے شکار ہیں یعنی کسی نہ کسی طرح ان کے اندر فقیر اور مسکین والی حالت پائی جاتی ہے اس لئے ان کو بھی زکاة دینے کا حکم دیا تو کل ملا کر دیکھیں تو اصل جو حق ہوتا ہے عام زکاة کا فطرے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں عام زکاة کا جو اصل اور سب سے پہلے حق دار ہوتا ہے وہ فقیر اور مسکین ہے یہی وجہ ہے کہ سعی بخاری کی ایک حدیث دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تُو خدو من اغنیائیہم و تردو علی فقرائیہم کہ فرزکات مالداروں سے لی جائے گی اور فقرائیہم فقیروں کو واپس کر دی جائے گی دیکھیں یہاں فرزکات کی بات ہو رہی ہے کہ تُو خدو من اغنیائیہم یہ مسلمانوں میں جو غنی ہیں مالدار ان سے وصولی جائے گی اور کہاں خرچ ہوگا غریبوں پہ خرچ ہوگا فقیروں پہ خرچ ہوگا یہاں مسارف سمانیہ کے بجائے ایک جملے میں کہا جا رہا ہے کہ فقرائیہم جو غریب ہیں فقیر ہیں ان کو زکات دی جائے گی مالداروں سے وصول کے ان کو دی جائے گی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زکات کا جو اصل مستحق ہے جو اصل حقدار ہے وہ غریب اور مسکین ہے یہ فرز زکات کے ہم بات کر رہے ہیں اور جب تک غریب اور مسکین کی ضرورتیں پوری نہ ہو ہم اس مد کو اس مصرف کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ مسارف سمانیہ میں جو پہلا مصرف ہے لوگوں نے اسے سب سے آخر میں کر دیا ہے اور جو مصرف بہت بعد میں ذکر ہے اس کو سب سے پہلے علاقے رکھ دیا ہے چنانچہ دیکھیں رمضان میں فرز زکات لوگ اصول ہیں گے لیکن زیادہ تر یہ فرز زکات کس کے کھاتے میں آتا ہے مداریس اداروں کے کھاتے میں فلاں فلاں لوگوں کے کھاتے میں اور گریب بچارہ سب سے آخر میں پاتا ہے گریب بچارہ بہت ہی کم پاتا ہے تو فرز زکات کے معاملے میں تو ہم نے غریبوں پر بہت ظلم ڈھایا لیکن یہ جو فطرہ والی زکات ہے کم سے کم اس معاملے میں تو غریبوں پر ہم کریں کم سے کم یہ زکات تو آپ ان کے لئے خاص رکھیں کیونکہ شریعت نے اسے صرف انہی کے لئے خاص کر رکھا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہے یہ مسکینوں کے لئے ہے اس لئے یہ زکات ہمیں انہیں کے لئے خاص رکھنا چاہیے دیکھیں اس بارے میں بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ ہم فطرہ کو بھی عام زکات کے مسارف میں لگا سکتے ہیں لیکن یہ رائے درست نہیں ہے مذائب اروہ میں مالکیہ کی رائے بہت سخت ہے کہ فطرہ صرف غریب اور مسکین ہی کا حق ہے انہی تک جانا چاہیے اور یہی بات صحیح ہے حنابلہ میں دیکھیں بہت سارے لوگ اس بات کے کہلیں کہ فطرہ جو ہے وہ عام زکات کی طرح سے خرچ ہوگا لیکن جو متاخرین حنابلہ ہیں بات کے حنابلہ ہیں ان کے سامنے جب یہ حدیث واضح ہو گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیس تو بات کے حنابلہ نے یہی فتوہ دینا شروع کیا کہ نہیں یہ صرف غریبوں کا حق ہے تو بات یہ ہے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں بہت ہی واضح طور پر کہا گیا کہ تعمہ للمساکین یہ جو فطرہ ہے یہ مسکینوں کا ہے اس لئے میرے بھائیوں اسے مسکینوں ہی تک رہنے دیا جائے اور مسکینوں پر ظلم کرتے ہوئے ان سے چھین کے یہ کسی اور کے خاتے میں نہ دیا جائے میں آپ کے سامنے ایک دو چیز کی وضاحت کروں کہ کس طرح سے ہمارے یہاں فطرے کے بارے میں لا پروائی ہوتی ہے اور غریبوں اور فقیروں کا حق مار کے ان کا یہ مال ہم کہیں اور دے دیتے ہیں چنانچہ کوئی جگہوں پر حال یہ ہے کہ بہت ساری مسجد والے مسجد کی کمیٹی رسید بنوال لیتے ہیں مسجد کی اور اسی پر فطری کی رقم کارتے ہیں یعنی فطرہ رقم کی شکل میں پیسے کی شکل میں لیتے ہیں رسید کار کر دے دیتے ہیں وہ سارا پیسہ کھان جاتا ہے مسجد کے خاتے میں امام کو تنخواہ دیں گے مسجد کو تنخواہ دیں گے یہ فطرہ اصول کے مسجد کے خرچ میں لگائیں گے بلکل غلط بات اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ فطرہ غریبوں کا حق ہے وہیں جانا چاہیے اس لئے جو لوگ فطرہ دے رہے ہیں ان کو جو چوکننا رہنا چاہیے یہ جو مسجد کی رسید لے کے بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کو فطرہ نہیں دینا چاہیے یا تو ڈائریکٹ آپ مساکین اور فقراء تک فطرہ پہنچا دیں یا اگر آپ کسی کمیٹی کسی تنظیم کا واسطہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں اچھی طرح سے پرک لیں تفتیش کر لیں کیا واقعی یہ لوگ امانت دار ہیں اور یہ آپ کا فطرہ غریبوں تک پہنچائیں گے یا خود کھانے والے ہیں اگر اتمنان نہ ہو تو ایسے لوگوں کو قطعی فطرہ نہ دیں یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں اس طرح سے کچھ لوگ جو ادارے چلانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی رسید لے کے گھنتے ہیں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں وہ کہتے ہیں فطرہ دو فطرہ دو وہ لوگ بھی فطرے کے نام سے جو اصول تھے ہیں وہ غریبوں کو نہیں دیتے ہیں وہ لے کے اداروں میں لگا دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے ادارے کے لئے بہت سارے راستے ہیں آپ تو زکاة لے ہی رہے ہیں اس کے لئے فطرہ بھی آپ کیوں سننے فطرہ صرف غریب کا ہے اس لئے غریب کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ نہیں جانا چاہیے اور اس طرح بعض جگہوں پر تو بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے بڑی عجیب بات سننے میں آتی ہے کہ کچھ علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فطرہ دینے والوں کو منع کرتے ہیں روکتے ہیں کہتے ہیں تم غریبوں کو مت دو یہ فطرہ لاکھیں ادارے میں دو اور ان لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو غریب مسکین ہیں اس کو تو بہت زیادہ فطرہ ملنا ہے یعنی دو تین لوگوں نے دے دیا بہت ہوگی آپ سب کے سب فطرہ انہی کو دوگے ان کو دے دیا دو تین لوگوں نے بہت ہے اب جو باقی فطرہ دینے والے ہیں وہ لاکھیں اداروں میں دیں دراصل ان کی سوچ یہ ہے کہ غریبوں کو دو تین لوگوں نے دے دیا تو اب اور لوگ بھی ان کو دے دیں گے تو بہت زیادہ ان کے پاس جمع ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک دن کے لئے کھانے کا بندہ بس ہو گیا کافی ہے اب باقی جو فطرہ کا مال ان کے پاس آنے والا ہے وہ ان کے پاس نہ آکے ادارے میں اس کو منتقل کر دیا جائے یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ اگر ایک گری مسکین کے پاس دسیوں لوگوں نے درجوں لوگوں نے فطرہ پہنچا دیا تو اس میں کوئی حریش کی بات نہیں اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ فطرہ صرف اس کے کھانے کے کام آئے گا اس فطرے کے مال سے چاہے اسے رقم کی شکل میں ملے یا غلے کی شکل میں ملے اگر کھانے پینے سے بڑھ گیا تو وہ کچھ کھری سکتا ہے کپڑے کھری سکتا ہے کچھ اور لے سکتا ہے آپ کیسے فیصلہ کرنے والے ہو کہ اس کا صرف پیٹ بھرنا ہے اور بھی ضرورت میں وہ لگا سکتا ہے اس لئے یہ سوچنا کہ ایک دو کا فطرہ کسی گریب کو مل گیا اب باقی لوگوں کے ہاتھ روک دو اس کو مت دینے دو یہ خلط بات ہے دوسری چیزی ہے کہ اگر آپ نے ایک کمیٹی بنا کر رکھی آپ کے ایک تنظیم ہے اور آپ لوگوں سے فطرہ وصولتے ہیں اور لوگوں میں باٹتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک ایک بوری سب کے گھر پہنچا دیا اب مال بچ گیا تو اس کا کیا کریں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس صورتحال کے باوجود بھی جو باقی فطرے کا مال بچا اسے آپ ادارے میں نہیں لگا سکتے اس کا دو ہی راستہ ہے یا تو آپ واپس فقرہ میں مساکین میں بانٹیں اس کو یا پھر کسی اور جگہ منتقل کر دیں جہاں فقرہ مساکین ہیں اور وہاں فطرہ دینے والے کم ہیں لیکن یہ اپشن نہیں ہے کہ آپ اسے ادارے میں لگا دیں آپ اسے مسجد کے کھرٹ میں لگا دیں یہ غلط بات تو خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ صدقت الفطر کا جو مسرف ہے وہ ایک ہی ہے کہ غربہ مساکین تک جائے اس لئے غربہ مساکین کے علاوہ کسی اور تک یہ مال یہ صدقہ نہیں جانا چاہیے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فطری کی اس عبادت کو بھی کتاب و سنت کی روشنی ہی میں انجام دے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمین آمین رب العالمین